اب کیا ہوا ہے کہ وقال الملع من قوم فرعون اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدو فی الارض و یذرک و آلیہ تک کچھ دن گزرے ہیں کہ فرعون کے ہاں مشورہ ہوا ان کی ایجنسی آنکہ کیا کر دی تھی خبر دی رہی تھی کہ فرعون کو درباریوں نے کہا کہ تم نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور یہ پھیلتے جا رہے ہیں اور زمین میں فساد بولو بھائی پتا چلا کہ ہر ظالم حاکم نے ہمیشہ سے اپنی برائی پر لیبل کیا لگایا ہے اچھا اہل حق کو کہا ہے کہ یہ فسادی ہیں جو سب سے بڑے دہشتگرد ہوتے ہیں نا وہ 32 32 ہزار ٹن وزنی بم گراتے ہیں کمزوروں پر اور ان کمزوروں کو پر لیبل کیا لگاتے ہیں کہ ہم دہشتگردوں کا نہیں آری بات میں ان دہشتگردوں کے پاس لڑنے کے لیے غلیل بھی نہیں ہوتی اور آپ کے پاس بم ہوتے ہیں اور آپ لیبل کیا لگاتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے ظالم لوگوں کی سنت رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں فیرون جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں فسادیوں کو اپنے ملک میں برداشت ابے فسادی تو تو ہے بھائی تو قتل کر رہا ہے عورتوں کو غلام بنا رہا ہے اتنے عرصے سے لیکن کیا کہا رہا ہے کہ میں ان فسادیوں کو برداشت نہیں کہ بہت ہو گئی اب دہشتگردی کا ملک سے کیا ہوگا ہزاروں بچے قتل کر دیئے دہشتگرد کہتے ہیں تو ہم ان کی دہشتگردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ہر جگہ مسلمان بٹ رہا ہے نا پوری دنیا میں آپ دیکھ لو لیکن کہیں بھی داڑی والا کسی بھی ائرپورٹ پہ چلا جائے نا اس کا ایسا یعنی آپریشن ہوتا ہے نا اس کی ایسے تلاشی ہوتی ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا ہے اس کو پورا کھول کے گردے فیپڑے نکال کے ایسے ایسے جھاڑ کے نا دوبارہ سے اس کو فٹ کر دیں وہ تو ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے کہ سب چیزیں فیپڑے شیپڑے نکال کے ایسی تلاشی ہوتی ہے تو فیرون کے درباریوں نے مشورہ کیا اور مشورے میں کیا تہ پایا کیا تذرو موسیٰ و قومہو تو نے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑا ہوا ہے وہ زمین میں فساد بھی مچا رہے ہیں اور تیری عبادت بھی اور تیرے معبودوں کی عبادت کو بھی ملک سے ختم کر رہے ہیں فیرون نے کہا ہم مزید ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کریں گے جتنی اسپیٹ سے بچے ہم ان کے قتل کر رہے ہیں اس رفتار میں نسل کشی نسل کشی ہمیشہ کیسے ہوتی ہے کہ مردوں کو دیکھو نسل کشی کے دو طریقے ہیں ایک ہی ہے کہ بچوں کو پیدائش کے بعد قتل کیا جائے کیونکہ فیرون جانتا تھا کہ افرادی قوت کس کی بڑھ رہی ہے بہت اہم پوائنٹ ہے اس کو سمجھو کس کی بڑھ رہی ہے بری اسرائیل کی بچے ان کے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کل یہی غالب آ جائیں گے دنیا میں ہر قوم جو دنیا میں حکومت کرنا چاہتی ہے اس کو اپنی نسل کو بڑھانا پڑے گا پتہ ہیں ہندوستان میں ہندو کتنا پریشان ہیں مسلمانوں کی نسل سے کہ ان کی نسل بڑھ رہی ہے کہ کل الیکشن میں یہی غالب آ جائیں گے تو نسل ختم کرنے کے دو طریقے ہیں ایک غیر محذب وہ یہ کہ بچے پیدا ہونے کے بعد مار دو اور ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس سے بچے بھی قتل ہو جاتے ہیں اور آپ بدنام بھی نہیں ہوتے وہ ہے فیملی پلیننگ روزانہ ایڈ دکھاؤ بچے کتنی اچھے دو ہی اچھے تو چھے بچے جو آپ کے آٹھ ہونے تھے وہ چھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو گئے تو یہ بھی وہی ہے کوئی فرق نہیں ہے فیرون بچارہ جانتا نہیں تھا کہ تمیز سے بھی ایک کام بچارہ میں مزاق میں کہہ رہا ہوں کوئی اس کو میرے خلاف کلپ آ جائے گا فیرون نے بچارہ کہہ دیا فیرون کو کیا کہہ دیا بچارہ کہہ دیا دار اسلام سے خارج ہو گئے فیرون جانتا نہیں ان لوگوں کے مقابلے میں بچارہ ہے نا وہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام افسوس کہ فیرون کو کالیج کی نہ سوجھی کالیج بناتا کوئی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت رہے گی نہیں ان کا سارا دن کام موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت دیتے رہیں گے یہ سارا دن ایک دوسرے کو ایزی لوڈ پانچ سو روپے کا بیلنس ٹھیک ہے نا فلمیں ڈرامیں آج اس کا گانا آ رہا ہے آج اس کا اچھا پروگرام آ رہا ہے تیری شیٹنگ ادھر چل رہی ہے میری والی تو مجھ سے چھوڑ کے چلی گئے تیری والی کان اسی چکر میں لگے رہیں گے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تنہا رہ جائیں گے نا اس بیچارے کو فیملی پلیننگ کا پتا تھا وہ بیچارہ اسی معنی میں جو پہلے میں نے بتایا فیملی پلیننگ کا بھی نہیں پتا تھا اس زمانے میں اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو آج کے فیرون کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو بولو بھائی روکنے کے لیے پلیننگ کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان پھیلے گا تو اسلام پھیلے گا سمجھ رہے ہو اس لیے اس میں اللہ پہ توقل کیا کرو اللہ کے بندو اپنی نسل کو روک کر اپنے پاؤں پہ کلھارا مت مارو تمہاری اولادوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو قیامت کے دن بخشش کا سبب بنیں گے نسل روکو گے تو یہ بہت بڑی نحوست ہے توقل کرو جو اللہ دے گا اولاد اس کی تعلیم کے اور اس کے کھلانے کے خرشے کا انتظام بھی کرے گا اور پھر پیدا کر کے بھول نہ جاؤ تربیت کی بھی کوشش کرو بعض لوگ نا مارکٹ میں ہر سال ایک نیا ورجن آ رہے اور اٹھا اٹھا کے گلی محلے میں کیا کر رہے ہیں پھیک رہے ہیں کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نہ جوتا ہے پاؤں میں حالانکہ اللہ نے ان کو پیسے دی ہیں نہ لباس کی پرواہ نہ چپل کی پرواہ نہ تعلیم کی پرواہ وہ کچھرے میں گھوم رہا ہے کوئی اس کے گھنٹی پتا کے بھاگا صحیح نہ کبھی اس کی سائیکل چھرا لی یہ مقصد ہرگز نہیں ہے ان کی تربیت کی بھی فکر بولو بھائی کرو تو کوئی مشکل نہیں ہے ہو جاتا ہے سب کچھ خیر جلدی سے بات کو سمیٹھیں